السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ میں ہوں عائشہ آج میں آپ کو بیسن سے کلینزر سکراب اور ماسک بنانا بتاؤں گی یہ ایسی چیزیں ہیں جو بغیر کسی سائیڈ ایفیکٹس کے آپ کی سکن پر کام کریں گی ان کو کیسے بنانا ہے کیسے افلائے کرنا ہے دیکھتے ہیں ویڈیو میں سب سے پہلے ہم کلینزر بنائیں گے کلینزر کے لیے ہم نے ایک چمج پیسن لیا ہے اس میں ہم نے شامل کیا ہے دو چمج دودھ اب ہم اس کو ایک پیسٹ بنا لیں گے کوئی بھی لمس نہیں ہونے چاہیے اس پیسٹ میں جب یہ پیسٹ کی فارم میں آجائے اپنے ہاتھوں سے پہلے فیس کو گھیلا کر لیں پھر اس سکراب کو ہاتھوں پر لے لیں تھوڑی سی کونٹیٹی میں اور اس کے ہلکے ہلکے ہاتھوں سے آپ کی سکن پر مساج کریں کلینزنگ سے آپ کی سکن پر جو میک اپ لگا ہوتا ہے وہ بھی ریمو ہو جاتا ہے اور کوئی ڈرٹ ہو آپ کی پورز میں تو وہ بھی ریمو ہو جاتی ہے کلینزنگ ایک بیسک سٹیپ ہے سکرابنگ سے پہلے یہ کرنا بہت ضروری ہے اس سے آپ کی سکن نیٹ اور کلین ہو جاتی ہے ملک آپ کی پورز کو کلین کرتا ہے اور ایکنی بریک آؤٹس کو روکتا ہے بیسن ایک بہترین انگریڈنٹ ہے آپ کی سکن کو کلین اور سمودھ بنانے کے لیے کلینزنگ کرنے کے بعد ہم اسے کسی بھی سپنز سے آپ صاف کر لیں اس کے بعد ہم سکرابنگ کریں گے سکرابنگ کے لیے ہم سب سے پہلے سکراب ریپیئر کریں گے ہم نے لیا ہے ایک چمچ بیسن ایک چمچ کافی اور ایک سے ڈیٹھ چمچ ہم اس میں ہنی شامل کریں گے اور اسے مکس کر کے ایک پیسٹ کی شکل میں بنا لیں گے کافی میں موجود مائیڈل سے جو پارٹیکلز ہوتے ہیں وہ آپ کی فیس سے ڈیٹھ سکن کو ریموو کریں گے آپ کی سکن میں نئے سیلز کی گروت ہو گیا اور آپ کی سکن فریش فیل کرے گی کافی آپ کی سکن سے سپورٹس مٹھانے کا کام کرتی ہے آپ کی فائن لائنز کو ریڈیوز کرتی ہے اس میں انٹی بیکٹیریل پروپرٹیز ہوتی ہیں اور ہنی میں اور جو آپ کی سکن پر بلیک ہیڈز نہیں ہونے دیتی یہ میں نے ویڈیو کی سپیڈ تیز کی ہوئی ہے اس لئے آپ کو لگ رہا ہے میں سکرابنگ تیز ہاتھوں سے کر رہی ہوں لیکن آپ نے اپنا ہاتھ ہلکا رکھنا ہے اور آہستی ہی سے اپنی سکن پر مساج کرنی ہے تاکہ آپ کی سکن پر کسی بھی قسم کی ریڈنس نہ ہو بلکل ہلکے ہلکے ہاتھوں سے اچھی طرح مساج کریں تاکہ آپ کی سکن میں کوئی بھی میل کچھ ایل ہو تو وہ نکل جائے دو سے تین منٹ سکرابنگ کرنے کے بعد آپ اسے کسی بھی سپن سے ریموو کر لیں جب یہ اچھے سے ریموو ہو جائے تو اس کے بعد ہم ماسک پرپیئر کریں گے ماسک کے لئے میں ہم نے لیا ہے ایک چمچ پیسن ون فور ٹی سپون ہم نے سندل پاورڈر لیا ہے ون فور ٹی سپون ہم نے آمبہ حلدی لی ہے کچن والی حلدی ہم اس میں یوز نہیں کریں گے اس کے بعد ہم نے اس میں ملک شامل کیا ہے اب ملک کے جگہ روز وارٹر بھی شامل کر سکتے ہیں جب یہ پیسٹی فارم میں آجائے تو آپ اسے پورے فیس پر اپلائے کر لیں یہ ایک بہترین گلو پیک ہے یہ آپ کی سکن کو گلو دے گا آپ کی سکن کو برائٹن اپ کرے گا آپ کی سکن اسے ٹائٹ ہوگی اور لفٹ فیل ہوگا اس میں یہ ہم اس اچھے طریقے سے ایک ٹھیک سی لیئر لگا لیں گے 15 سے 20 منٹس پار جب یہ ڈرائے ہو جائے گا تو ہم اسے کسی بھی سپنس سے ریموو کر لیں گے اور فیس کو واش کر لیں گے آپ کو اپنی سکن میں انسٹینڈ ڈیفرنس فیل ہوگا اس ماسک کو یوز کرنے کے بعد یہ بغیر کسی کیمیکل کے فیشل ہے جو آپ گھر بیٹھے آسانی سے کر سکتے ہیں اور یہ تمام چیزیں آپ کو گھر میں آسانی سے آویلیبل ہوتی ہیں